پورسوں کے جنرانگوں کی ایک خاص سمسیہ جس کا نام ہے ہائیڈروسیل یا اسکروٹر سویلنگ تو آج کی اس ویڈیو ہم خاص بات کریں گے کہ ہائیڈروسیل کو ہومیوپیتھک میڈیسن کی دوارہ بینا اوپریشن یا بینا سرجری کے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ ہائیڈروسیل کیا ہوتا ہے کنکارن کی وجہ سے ڈولف ہوتا ہے اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اور کون کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن کی سیمٹمز کے بیس پر یوج کے جا سکتی ہے اگر آپ کو ہمارے سے پرامس کرنا ہے تو کیسے پرامس لے سکتے ہیں یہ تمام جانکاریاں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیر کریں گے تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ ضرور بنے رہیے دوستو میں ہوں ڈوکٹر رامدے لموریا ایک ہومیوپیتھک کنسلٹینٹ جو کی اپنی پریکٹیس 17 ایر سے جوتپور آجستان میں کر رہا ہوں دوستو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہائیڈو سیل کیا ہوتا ہے ہائیڈو سیل کا مطلب ہے اسکروٹم کے اندر جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں ان کی سلیپری مومنٹس کے لیے ایک فلیوڈ ان کے باہر جلی کے اندر بھرا ہوا رہتا ہے اسی کے قارن اس کی سلیپری مومنٹس ہوتی ہے اگر وہ فلیوڈ یا جو جیلی نومیسٹک جو فلیوڈ ہوتا ہے وہ اگر ماترہ کے اندر بڑھنے لگ جاتا ہے تو ہمارے اسکروٹم ہے ان کی سائز بڑھنے لگ جاتی ہے وہ بڑے نظر آنے لگ جاتے ہیں پھولے پھولے سے نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی گانٹ ان کے اندر ہے تو دوستو اس قارن سے ان کے اندر بھاریپن لگنے لگ جاتا ہے ساتھ میں آپ کے اسکروٹم کی جو سائز نیچے لٹکنے کے قارن آپ کو ہلکا ہلکا درد رہ سکتا ہے وہ درد کئی بار ریفرڈ فین کے طور پر آپ کے نیچے ایبڈومن میں ہو سکتا ہے یا آپ کی انر تھائز کے اندر بھی محسوس ہو سکتا ہے اور جب ہم الٹرہ ساؤنڈ کرواتے ہیں الٹرہ ساؤنڈ کے اندر آپ کو کافی ساری دکھتیں آتی ہیں اپیڈیڈمائٹیس ہے اورکائٹیس ہے فونیکولائٹیس ہے ایسی سمجھتے کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ منیمل ہائیڈروسیل یا ہائیڈروسیل کی سمجھتے آئے تو آج ہم بات کریں گے کہ اس ہائیڈروسیل کو کیا بینہ اوپریشن بھی ٹھیکیا جا سکتا ہے تو اس سے پہلے جانتے ہیں کہ اس کا کارن کیا ہے دوستوں اس کا مکھے کارن مانا جاتا ہے کہ کہیں آپ کے ٹیسٹیکلز کے اندر کو کوئی بیکٹریل انفیکشن ہو جاتا ہے اس انفیکشن کے کارن بھی آپ کو ہائیڈروسیل دولپ ہو سکتا ہے یا سیکسولی ٹرانسپیٹڈ کوئی انفیکشن ہوتا ہے اس کے کارن بھی آپ کو ہائیڈروسیل دولپ ہو سکتا ہے دوسرا کارن ہوتا ہے کہ کہیں نے کہیں آپ کے ٹیسٹیکلز کے اوپر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے کسی طریقے کے کوئی انجری ہو جاتی ہے اس کے کارن بھی آپ کو ہائیڈروسیل دولپ ہو سکتا ہے یہ ہائیڈروسیل چھوٹے بچوں کے اندر ہو سکتا ہے اور بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کچھ لوگوں کے اندر فائیڈریس اس کی وجہ سے بھی ہائیڈروسیل دولپ ہوتا ہے جو ہاتھی پام بولتا ہے اس کے اندر ہائیڈروسیل بننے کے چانسے بہت زیادہ ہوتے ہیں اب دوستو خاص ٹوپک پہ آتے ہیں کیا آپ کے اندر یہ ہائیڈروسیل ہے آپ نے پہچان لیا ہے آپ نے ڈائیوز کروا لیا ہے کہ آپ کو ہائیڈروسیل ہے تو اس کو ہومیپیتھک میڈیسن کے دورہ بینہ سرجری کے بھی ٹھیکیا جا سکتا ہے کافی بار کافی لوگ ہوتے ہیں وہ سرجری کروا کے ٹھیک ہوتے ہیں پھر واپس ان کے اندر بن جاتا ہے یا ان کے اندر جو فلوڈ ہوتا ہے وہ ایسپیریٹ کیا جاتا ہے نیڈل سے نکال کے بھار لیا جاتا ہے لیکن پھر واپس ان کے اندر فلوڈ کا کلیکشن ہونے لگ جاتا ہے تو ان کیسے کے لیے سب سے بیس میڈیسن ہے ہومیپیتھک ہومیپیتھک میڈیسن کے دورہ آپ آسانی سے ان کیسے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں ان سے نجات پاسکتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں ان انٹرسٹنگ میڈیسن کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ زیادہ تر جو کیسے دیکھے جاتے ہیں انفیکشن کے قرارن ہائیڈو سیل کے ہوتے ہیں تو ان میں سب سے بیس میڈیسن یوز کی جاتی ہے کلیمیٹیس ایریکٹا کلیمیٹیس ایریکٹا دوستوں رائٹ سائیڈ کے ہائیڈو سیل میں بیس میڈیسن ہے جن کیسے کے اندر کسی بھی طریقے کے بیکٹریر انفیکشن کے قرارن اگر آپ کو ہائیڈو سیل ڈولپ ہوتا ہے اور ٹیسٹیکلز کے اندر آپ کو ہلکا ہلکا درد اگر محسوس ہوتا ہے تو کلیمیٹیس ایریکٹا کا یوز کر سکتے ہیں کلیمیٹیس ایریکٹا کو مادر ٹینچر فارم میں یوز کیا جائے سکتا ہے اگر آپ کو اپیڈیڈمائٹیس یا اورکیٹیس کی سمسیہ ہے تب اگر آپ کو کیول پین یا ہلکا درد آپ کو ٹیسٹیکلز میں محسوس ہوتا تو اس کی تھرٹی پاور کو پانچ پانچ بند آدھا کپ پانی میں یوز کر سکتے ہیں لیکن دوستو ہائیڈو سیل کو کیس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے اندر پیسنس کے آف سکتا ہوتی ہے کارن کی اس میں دو سے تین مہنے یا کچھ پرانے کیس ہوتے ہیں تین یا چار مہنے پانچ مہنے تک بھی لگ سکتے ہیں سیکنڈ میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے دوستو وہ ہے روڈو ڈینڈرون روڈو ڈینڈرون لیپ سائیڈن میڈیسن ہے جن لوگوں کو لیپ سائیڈ کا ہائیڈرو سیل ہے اس کے ساتھ میں ان کو ہلکا ہلکا درد ٹیسٹیکلز میں بنا ہوا ہے یا ان کا جو درد ہوتا ہے وہ ریفرڈ پین کے طور پر نیچے پیٹ کے اندر یا انینا تھائیز کے اندر محسوس ہوتا ہے تو بہت اچھی بیسٹ میڈیسن ہے روڈو ڈینڈرون اس کی تھارٹی پاور کو آپ پانچ پانچ بند آدھا کب پانے میں دن میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کئی بار چوٹ لگنے کے قارن بھی ہمارے ٹیسٹیکلز کے اندر یا ہمارے سکروٹم کے اندر ہائیڈرو سیل ڈولپ ہو جاتا ہے تو سب سے خاص میڈیسن ہے آرنکا مونٹانا آرنکا مونٹانا ان کیسیج کے لیے بیسٹ میڈیسن ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ چوٹ لگنے کے قارن یا انجری ہونے کے قارن ان کے ٹیسٹیکلز میں پین ہونے لگ جاتا ہے مند مند ہلکا ہلکا سا درد کنٹینیو بنا رہتا ہے ان کے لئے بیسٹ میڈیسن آرنکا اس کی بھی تھارٹی پاور کو آپ پانچ پانچ پوند آدھا کب پانی میں دن میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں سیکنڈ میڈیسن ہے دوستو کروں گا دوستوں وہ ہے پالسٹیلا پالسٹیلا کے کیسے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر چھوٹے جو انفینٹس ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کے اندر ہائیڈوسیل ڈولف ہو جاتا ہے یا پھر کنجنیٹل جنم سے ہی ان کے اندر ہائیڈوسیل ڈولف ہوا ہوا رہتا ہے ان کیسے کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے پالسٹیلا چھوٹے بچوں کے اندر آپ ایک مون مدر ملک کے اندر آپ کو دے سکتے ہیں دن میں تین بار آپ دیجئے گا دھر دھر آپ کو ریجلٹ ملنے لگ جائیں گے اس کے ساتھ میں ایک میڈیسن ہے ابروٹینم وہ بھی کنجنیٹل جو ہیڈوسیل ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے اس کے علاوہ بہت ساری ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو ہیڈوسیل میں یوز کی جا سکتی ہے تو اگر آپ کو ایسی سمجھ سا ہے تو آپ اپنے نزدیکی ہومیپیتھیک ڈوکٹر سے ملکے اس کا سائی سمادان پاس سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے سے پرامرس کرنا تو دیئے گئی وارس اپ نمبر کے دوارا اپونٹمنٹ لے کے کنسلٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیں ایسے ہی آپ کا پیار رسنے ہمارے ساتھ بنا رہے نئی جانکاری اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں دھنیوا دوستو